تشکوں بعد بھی دیش کا ایک ایسا حصہ جو مول بھوت سبیداؤں کے لیے آج بھی سنکرش کر رہا ہے جہاں آپ نے بلکل صحیح سنائے 36 گھر کا نقسل پروہابیت جولہ نارائن پور اور یہاں کا کنڈولی گاؤں آج بھی بکاس سے اچھوٹا رہ گیا ہے یہاں نہ تو پکی سڑکیں ہیں اور نہ ہی ندی بار کرنے کے لیے پول ہیں اتنا ہی نہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے سکول کی بھی یہاں کوئی سبیدہ نہیں ہے ایک اور جہاں دیش ویگیان اور آدھو نکتا کے دور میں قدم رکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہیں دوسری اور اسی دیش کی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو آزادی کے 77 سال بعد بھی سرکاری دعوے کی پول کھولتے ہوئے مول بھوت ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہیں خاص طور پر کئی گرامین شیطر ایسے ہیں جہاں اب بھی لوگ سوچ پانی، بجلی، سڑک اور شکشہ جیسے مول بھوت ادھکاروں کے لیے ترس رہے ہیں ایسے ویگاست کے دعوے کی پول کھولتا چھتیزگڑ کے نارائن پور کا ایک گاؤں ہم بات کر رہے ہیں کنڈولی گاؤں کی جہاں بجلی، پانی، سڑک، شکشہ اور سواثت جیسی سوویدھائیں گرامینوں کے لیے ایک سپنا بنی ہوئی ہیں گاؤں کی آبادی آدھونکتا سے کٹ چکی ہے نارائن پور سے لگ بھگ 65 کلومیٹر دور کنڈولی گاؤں میں قریب 180 لوگ رہتے ہیں یہ گاؤں نقصر پرابہت علاقے کے نام پر اپیکشت ہو کر رہ گیا ہے گاؤں میں پکی سڑکوں کا آبھاو ہے اور یہاں پہنچنے کے لیے ندی نالوں کو پار کرنا پڑتا ہے تو برسات کے دنوں میں یہ علاقات ٹاپو میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں کرامین بہری دنیا سے کٹ جاتے ہیں گاؤں میں نہ ہی واہنوں کا آواغمن ہوتا ہے اور نہ ہی کسی آپاد ستیتی میں مدد جلدی پہنچ پاتی ہے ہماری مانگے ہیں یہاں پہ اسکول بامن نہیں بان پاریہ ہے اور روڈ بھی نہیں ہے اور یہاں پہیجل کی بھی نہیں ہے تو نالک پانی پی رہے ہیں بچے لوگ بھی صوت بھی نہیں ہے اسکول گانے کے لیے چالوں پر контр 89 جلد اے تو ٹھونڈ گیا تو وہ اس کے بعد سے نہ ہی لگا ہے ڈر ہیں وہ اطرحس ہیں جو پیجل کا پہنچ پواڑ دائے دہوں میں اکتا ہے بجلی کا سپنا گرامیڑوں کے لیے صرف سپنا ہی رہ گیا گاؤں میں بجلی کے پول اور ٹرانس فارمر تو لگے ہیں لیکن اب تک یہاں بجلی کی اپورتی نہیں ہو پائی ہے بجلی کیا ہوتی ہے یہ گاؤں کے لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تو وہیں بچوں کے بھوشے کو سوارنے کے لیے جان جیوتی پراتھمک شالہ سنچالت ہے جو پچھلے چودہ سالوں سے جھوپڑی نوما گھوٹول میں سنچالت ہے یہاں کےول تیرہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں جبکی کچھ بچے گاؤں میں سکول نہ ہونے کے کارن دوسرے ستانوں پر رہ کر پڑھائی کرتے ہیں شالہ بھون نرمان کے لیے 20 لاکھ روپے سویکرد ہوئے تھے لیکن شالہ بھون بنانے کے نام پر بس کھانا پورتی ہوئی وہیں جنپت پنچایت سی ای او ایل این پٹیل نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے شالہ بھون کا کام نہیں ہو پایا ہے اس ستر میں بھون بن کر تیار ہو جائے گا بہرحال شیطر میں سمسیاؤں کو لے کر سمیں سمیں پر سویدھاؤں کا وستار کرنے کے لیے آشواسن ضرور ملتا ہے لیکن کوئی پہل نہیں ہوتی نہ تو آج تک شاسن ستر پر ان کے لیے کوئی کارگر قدم اٹھایا گیا اور نہ ہی زرہ پرشاسن کی اور سے ہی کوئی پہل کی گئی ہے اس وقت میں موجود ہوں ابھی دھنورہ پنچایت کے گرام کنڈولی میں جہاں پر ورسوں سے مانگ کے جو باد بھی اب تک یہاں پر سڑک نہیں بن پایا ہے گرامین بتاتے ہیں کہ یہاں جو اسکول ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکول ایک جوپری نومہ گھوٹل میں پچھلے چودہ ورسوں سے سنچالیت ہے اور یہاں وہ بچے ادھیانرت ہے کئی طریقے کی چناؤتیاں یہاں پر رہتی ہے باریس کے سمیے میں اور گرامین ورسوں سے یہاں پر پکی بھون کی مانگ کر رہے ہیں لیکن وہ مانگیں اب تک پوری نہیں ہوئی ہے ساتھ میں یہ چھک ہے ان سے جانتے ہیں اور یہاں کی بھوگلی کی ستیتی تو آپ آتے وقت دیکھی بھی ہیں ہمارا سب سے پہلی جو سمسزہ ہے جس کے لئے ہم نے کئی بار چھاستان ترساسن سے گوہار لگائی ہے آویدن نویدن کیا ہے پترچار کیا ہے اور یہ جتنا گاؤں والوں کے سہیوگ سے ہم یہ بانسک بنائے ہیں اور نیچے پورا مٹی کا ہے باریس کے دنوں میں اوپر سے پانی ٹپکتا ہے اور چاروں طرف سے ہم پر پانی بھر جاتا ہے اور یہاں پر بچے کو باریس کے دنوں میں بیٹھا بہت بسکر ہو جاتا ہے پر ہمارا اسکول بھی سنچلا نہیں ہو رہا ہے ہمارا بچے لوگ بھی پڑھنے پا رہے ہیں بجلی بھی نہیں اسکول بھی نہیں روڈ بھی نہیں چودہ سال سے اسکول نہیں ہے بجلی آج تک ان گاؤں والوں کے نصیب میں رہا ہی نہیں ابھی تک اس گاؤں میں بجلی نہیں پہنچا ہے اب یہ دیکھنے کا ویساہ رہتا ہے کہ کب تک ان آتیواسی چھتر میں ان آدیواسیوں کی مانگ پوری ہو جاتی ہے چاہے وہ سکھا کو لے کر کے ہو سواست کو لے کر کے ہو یا ان کوئی بھی مولموت سویدھا ہے لگ بھگ لگ بھگ سبھی کا یہاں پر آبھاؤ بنا ہوا ہے روڈ ساہو نیوز ٹونٹی پور نارائنپور